بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منتھار نیوز کے ناظرین و سامین میں ہوں آپ کا میز بان دلبر حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منتھار نیوز خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ منتھار سے بنگلہ منتھار کی سیاسی و سماجی شخصیت چودری خالد نعیم کی طرف سے سابقہ ایم اے نے میاں امتیاز احمد سابقہ ایم پی اے محمد الاسن چیمہ کی شان میں پرتکلف اشیئے کا انتظام کیا گیا آپ کو لائب مناظر دکھا رہے ہیں منتھار نیوز کی سکرین پر نون لیگ کے رہنماؤں کا جب کافلہ ان کے پھر پہنچا تو انگلہ شہر نے شان دھول کی تھاپ پر اصبال کیا گیا اس پرتکلف اشیئے میں چودری خالد نعیم کے دوست احباب کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی مہمانوں کو ڈھول کی تھاپ پر ویلکم کیا گیا بچوں نے ان کو گلدستے پیش کیے مہمانوں کو ڈھول کی تعداد نے شرکت کی 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 ویڈیو اگر اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا مہمانوں کو ڈھول کی تعداد نے شرکت کی مہمانوں کو ڈھول کی تعداد نے شرکت کی مہمانوں کو ڈھول کی تعداد نے شرکت کی مہمانوں کو ڈھول کی تعداد کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سیاسی میٹنگ دیتا عورتی نا اتوام دوستانو دعوت دیتی ہے میاں صاحب نا بعض بندے گیندے ساڑی ملاقات نہیں ہوں دی ٹائم نہیں ملدے آج سارے بندے اپنی ملاقات بھی کر لیں میاں صاحب نا چیمہ صاحب بیٹھے جو اتنا نگل کرنی ہے تو سی کر ساگ دے ہو مہمان اللہ بہت شکریہ میاں صاحب نے چیمہ صاحب نے اپنے خصوصی ٹائم چو ٹائم کر دیا اور کٹ گے جزت افضائی کی تھی ہے مہینہ دا بھی بڑا شکر کر دارا تو تمام دوستانو جنہیں آئے صاحب دا بڑا شکریہ مہترم جناب میاں امتیاز صاحب مہترم جناب آج کے میزبان خالد نعیم صاحب مہترم جناب رانہ حسن صاحب بھائی ارشاد صاحب اور ہمارے یہاں چوٹالیس چک کے تمام میرے بزرگ بھائی اور جو شہر سے ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں اور جہاں علاقے کے جو معززین تشریف فرما ہیں سب کو میری طرف سے سلام علیکم میں خالد نعیم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اتنی برتکلف شائیہ کا انتظام کیا اور سارے دوستوں بزرگوں کو یہاں کٹھے ہونے کی دعوت دی اور مجھے اور میاں صاحب کو بھی آپ کے سامنے کچھ دو بات کرنے کا حکم دیا تو آپ سارے واقف کا ہیں اس وقت جو ملک کی حالات ہیں ان سے جن حالات میں پاکستان مسلم لیگ نے یہ حکومت سنبھالی وہ آپ تقریباً ہر بندہ روز شام کو ٹی وی پہ بیٹھ کے تفسرے بھی سنتا ہے ہر طرح کی اگائی تقریباً سب کو ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی حکومت دھونے کہناتے ہیں جس کی حصہ دار پیپلس پارٹی بھی ہے جے یو آئی ہے ایم کیو ایم ہے اور لیڈ چونکہ ہم کر رہے ہیں پرائم نیسٹر شک جو ہے وہ ہماری جماعت کے صدر میاں شہباز شریف صاحب کے پاس ہے تو جو مہنگائی یا جو بھی لوگوں کو بجلی کی پیٹرول ڈیزل کی جو بھی تکلیف آ رہی ہے وہ آ ہمارے خاتے میں رہی اب یہ ہم کہیں کہ جی پچھلی حکومت کی وجہ سے جی ساری تکلیفیں آ رہی ہیں تو لوگ اس پاتھ کو بھی سننا پسند نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے آج آپ ہی کر رہے ہیں اور آپ ہی ذمہ دار اس ملک میں نیا تجربہ کرنے کے لیے اسی نلائق کو جو اب اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو صبح شام بکتا ہے ان کو نیوٹرل بھی کہتا ہے ان کو جانور بھی کہتا ہے ان کو جو بعد اخلاق کی اور گری سے گری بات کی جا سکتی ہے وہ کر رہے ہیں چونکہ اب مہنگائی ہمارے ہاتھوں ہو رہی ہے بجلی کے بل جب دو سامنے دیکھتے ہیں تو اس میں چہرہ ہمارا نظر آتا ہے ہماری پارٹی کا نظر آتا ہے جو پیٹرول ڈینل دلوانے جاتا ہے پیٹرول پمپے جب اس کو ڈیڑھ سو کے بجائے ڈھائی سو دینا پڑتا ہے سوا دو سو دینا پڑتا ہے تو وہ بھی لوگوں کو تکلیف ہمارے اوپر ہی آتی ہے یہ سب سے اہم چیز ہے وہ ہے پانی اس کے لیے ہم آپ کے لیے ہر جگہ سٹینڈ لیں گے ہیڈ کاسن پر چوری ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی رکابت ختم کریں گے ہرن کو بھی انشاءاللہ تعلیٰ کسی طریقے میں لے کر آئیں گے آپ نے دیکھا جب ہم نے دو تین سال پہلے کوشش کی تو دو سال آپ کے بڑے اچھے گزرے اب پھر وہی بادہالی شروع ہو چکی ہے پچھلے چھے آٹھ مہینے سے سال سے پیچھے ہیڈ پائنس سے آج بھی پانچ آزار کیوں سکھ پانی چل رہے لیکن آپ کا جہاں پہ سیکنڈ گروپ بھی نہیں چل رہا صرف ایک گروپ چل رہا ہے خانپور کی سارے نیریں چل رہی ہیں ایڈ کاسم سے پیچھے جو چوری ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے لیکن ہمارا رحیم یار خان کا جو علاقہ ہے صادقہ بات کا وہ پھر وہ بکھا پیسا ویسے ہی ہے انشاءاللہ آپ تصلیح رکھیں یقین رکھیں اور ہمارے پر بروسہ رکھیں کہ ہم نے جب بھی کوئی کمٹمنٹ کی ہے آپ سے جب یہ نواز شریف نے جو کمٹمنٹ کی ہے عوام سے وہ اس دور میں پوری کر کے وہ گئے ہیں اور ان بے غیرتوں نے ایک بھی کمٹمنٹ کہاں گئی غریب کو دھوکہ دیا کہ آپ کو ایک کروڑ نوکری دی جائے گی کہاں گئے جو پچاس لاکھ مکانات بننے تھے کہاں گئے کہ یہ آپ کو اس ملک سے پیسا چوری ہو رہا ہے تو ہم آپ کے پیسا چوری رکیں گے اور آپ کے ملک میں ترقی آئے گی ہر بات جھوٹی اور میں حیران ہوں اس ملک کی عوام پر کہ جو اس جھوٹے اور بددیانت اور مقار انسان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں جو اس کی بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس کا کردار جو امریکہ کے خلاف باتیں کرتا تھا کہ جی امریکہ نے یہاں پر سازش کی ہے تو آپ نے وہ ٹیپ سنی ہوں گی جس میں وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے لوگوں کے ووٹ خریدنے کی باتیں کر رہا ہے مطلب کہ اس بندے کی تو بات کرنا ہی اب ایسے ہے کہ جیسے کسی گلازت کو آتھ لگانے والی بات ہے تو انشاءاللہ سچ کا بول بھالا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سچ کو فتح دے گا اور وہ پاکستان مسلم بھی کی ایک ایسی جماعت ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اصل ملزب کی طرف اور بیتر راستے کی طرف لے کے جائے گی بہت شکریہ آپ محمود ازاقین تیمہ صاحب ملک دا پچھلے چار سال چھویا او دی لیر او دا اثر حلے بھی مجود دا اور جو چوٹ اور جو سچ بولے گئے وہ بھی توانو تاڑے سامنے تیمہ صاحب نے حقیقت کھول کے راکھ دیا اور انشاءاللہ ایس امیت تیس حکومت نو اذی قبول کیتا بھی اے انشاءاللہ آجڑی ہے مہگائی اور باد امنی اور یہ جو لوٹ مارائے انہوں کنٹرول کرنے ہن سورتحال اے آبی ملک دے وے چفرہ تفری پیشلی آنے میں چاہی ہوئی ہے نہ مسلم لیگ نہ ناگدہ میں تیمہ صاحب نو خراج تحسین کے پیش کرنا میری جماعت دے لیڈر برکر کار کون سب ہمیشہ ساتھ بولن گے کوئی بندہ چھوٹ ری بولے گا نہ نواشری بولے گا نہ شواشری بولے گا نہ میاں امتیاد نہ محمود تیمہ نہ کار کون چھوٹ بولن گے اچھی سچی بات کرن گے اگر مہنگائی ہو رہی ہے تو نہ لگ رہے محمود سلم لیگ دی حکومت وہ نہیں کس طرح کنٹرول کا نہ انشاءاللہ تھوڑا بقت لگے گا کنٹرول ہو جائے گا ہونٹو آڈے سامنے جناب فخر رحیم یار خام ہمیں امتیاد آمد صاحب خطاب کرنا محمود الحسن چیبہ صاحب مہترم جناب خالد نعیم صاحب میرے لئے انتہائی قابل احترام میرے بذرگو بھائیو السلام علیکم میں بہت مشکور ہوں خالد نعیم صاحب کا جنہوں نے آج یہاں آپ سب کو جمع کیا اور ہمیں یہاں چند باتیں کرنے کا موقع فرام کیا جیسے ابھی چیمہ صاحب آپ سے تفصیل سے بات کر رہے تھے میں صرف چند ادارشات آپ کے سامنے رکھوں گا جیسے ابھی خالد نعیم صاحب نے بھی بات کی کہ اس وقت کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں چار سال امران خان کی حکومت اس ملک پہ رہی امران خان نے جب دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن لڑا دھاندری کے ذریعے اس ملک پر وہ حکومت میں آیا اور سیلیکٹڈ حکومت تھی یہ آپ تمام صاحبان جانتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کو جب الیکشن تھا تو الیکشن والی رات کیا ہوا ہم لوگوں پہ ایف آئی آرز دے دی گئی اور اس کے بعد ریزرٹ چینج کر کے اور ان لوگوں کو جب جتوا دیا گیا اسی طرح پورے ملک میں ہوا آر ٹی ایس سسٹم بند ہو گیا ہم بارہ ہزار وٹوں کی لیڈ سے میں جیت رہا تھا چیمہ صاحب بھی لیڈ سے جیت رہے تھے پھر اچانک ہمارے پولنگ جینٹس کو باہر نکال دیا گیا اور پھر پتا چلا کہ ہمیں الیکشن ہروا دیا گیا اور ہم پہ ایف آئی آرز دے دی گئی لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا ہلکہ جانتا ہے اور پورا زلہ جانتا ہے بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ الیکشن کس طرح ہوا اور کس طرح عمران خان کو اس ملک پر مسلط کیا گیا اور عمران خان نے جو قوم کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولے تھے جو اس نے وعدے کیے تھے اس نے قوم سے یہ کہا تھا کہ میں سو دن میں کرپشن ختم کروں گا سو دن میں نیا پاکستان بنا دوں گا وہ سو دن بھی گیا دو سو دن بھی گیا چار سال گزر گئے لیکن عمران خان نے قوم کے ساتھ جو وعدے کیے تھے ایک وعدہ بھی اس نے پورا نہیں کیا اور جھوٹ پہ جھوٹ اور ہر بات پہ یوٹر اور آپ تمام سہبان جانتے ہیں کہ جب بھی عمران خان سے کار کردگی پوچھی جائے تو اس کے پاس بتانے کو کچھ نہیں اس نے کے پی کے میں ایک وہ بنائی تھی میٹرو وہ بھی اس سے نہیں بنی اور وہ بھی کرپشن کی ایک داستان ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت جب مین نواز شیف صاحب کی دوہزار تیرہ میں حکومت بنی عمران خان نے اس میں کتنی رکابٹیں کھڑی کی کتنے دھرنے دیئے اور کس طرح مین نواز شیف صاحب کے خلاف ساتھشیں کی گئیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوں گی آپ کو خدے کی قیمتیں بھی انشاءاللہ کم کر کے دکھائیں گے اور باقی بھی چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ کم کریں گے تو میری صرف آپ سے یہی گزارش ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے حکومت کو آپ نے پہلے بھی دیکھا مین محمد نواز شیف جب بھی اس ملک میں پرائیم ریسٹوے بنے انہوں نے لوگوں کی ضروریات زندگی کی چیزیں سستی کی آپ کو خدیں جیسے چیما صاحب بتا رہے تھے خدیں بھی سستی دیں باقی بھی اس ملک میں خوشحالی تھی روزگار کے مواقع تھے ملک میں کام ہو رہا تھا پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا تھا لیکن مین محمد نواز شیف کو موقع نہیں دیا گیا اور دوزار اٹھارہ کے حکومت جب ختم ہوئی تو پھر اس عمران خان کو اس ملک میں مسلط کیا گیا اور چار سال میں اس ملک میں جو تباہی آئی چاہے وہ معاشی تباہی تھی چاہے وہ انفرسٹریکچر کی تباہی تھی وہ تمام چیزیں اس ملک سے اس وقت آپ دیکھیں کہ کتنی تباہی اس ملک میں ہو چکی ہے ہیمہ صاحب نے یہاں ہمارے جو نمائندے ہیں ان کی بات کی آپ اندازہ کریں کہ ان سے یہ جو سڑک کے ساتھ ساتھ وہ جو برند ہیں اس کے اوپر مٹی نہیں دلوائی جا رہی وہ سڑکیں جو ہم نے بنائی تھی وہ سڑکیں ٹھوٹ ٹھوٹ کا شکار ہیں اور یہ ہمارے دیئے ہوئے منظوبوں پر اپنی تختییں لگا کے لوگوں کو بے فکر بناتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عوام بڑی باشعور ہے عوام کو پتا ہے کہ کس نے کام کیا آپ کے اس علاقے میں جتنے بجلی کے کام ہوئے جتنے کالجز کا کام ہوا سڑکیں بنی وہ ساری پاکستان مسلم لیگ نے اور ہم نے بنائی آپ یہاں دیکھیں کہ ہم نے یہاں تقریباً بارہ ارب روپے سے زائد کی لاغت سے یہاں یونیورسٹی بنائی آپ کے ٹرانس فارمرز یہاں لگوائے آپ کے بجلی کے کام ہوئے آپ کی سڑکیں بنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک کام ہم گنوانا شروع کریں تو اس کے لئے بہت ٹائم چاہیے لیکن انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب حکومت بنے گی ابھی تو یہ حکومت نہیں میں سمجھتا ہوں یہ حکومت ہماری نہیں ہے یہ تو ایک آرزی سا پیرڈ ہے اور ہم پاکستان کو ڈیفارڈ سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے اپنی سیاست کو دعو پہ لگایا اور لیکن پاکستان کو بچانے کے لئے پاکستان مسلم لیگ اس وقت میدان عمل میں ہے انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب دوبارہ پاکستان میں خوشحالی کا دور شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالی میہ محمد نواز شریف بھی پاکستان آ رہا ہے انشاءاللہ ایک ڈیڑھ مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ میہ نواز شریف بھی پاکستان میں آئیں گے اور دوبارہ سے اس ملک میں ترقی کا ایک دور شروع ہوگا انشاءاللہ اور انشاءاللہ اچھا وقت آئے گا بہت شکریہ پاکستان آکستان مسلم لیگ نون آکستان مسلم لیگ نون زندہ بات یہ کہنا آگے اچھا وقت آئے گا اور انشاءاللہ ضرور آئے گا اسی عمید پہ ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ پیوستہ ہیں اور انشاءاللہ اچھے وقت کی عمید ہے اور ضرور آئے گا اور غریبوں کی بھی سنی جائے گی میں نون لیگ کے دوستوں سے امید کروں گا کہ چینل منتھار نیوز کو ضرور سپورٹ کریں گے پرگرام کے اقتتام پر چودری خالد نعیم نے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کے لیے پرتکلف کھانے کا انتظام بھی کیا تھا تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ